بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کچھ سوچتے ہیں اور کوئی اسکیم بناتے ہیں کہ یہ کام ہم اس طرح سے کر کے اپنا مقصد اور گول حاصل کر لیں گے لیکن بساوقات ایسا ہوتا نہیں ہے پھر اس ناکامی کے لیے خود کو اور دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اس طرح ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور اس ناکامی کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں اب سوچئے امیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ اکرام پر بے انتہا مشکلیں اور تکلیفیں آئیں مگر پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے کیا کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بے بس اور مایوس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے ہوئے اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ دوستوں ویسے تو ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خاص وجہ بتائیں گے جو کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہ کرنا تقدیر پر ایمان کمزور ہونا مرضی کے خلاف بات برداشت نہ کرنا امید کے مطابق نتائج کو قبول نہ کرنا اپنے حال کے شکوے شکایت کرتے رہنا ڈپریشن سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں بھی ہیں اگر ان تدبیروں پر چلا جائے تو ڈپریشن سے بچنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے جو کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے تعلق مضبوط کیجئے ہر چیز کا پوزیٹف پہلو تلاش کیجئے اس بات کو یاد رکھئے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کوشش کی اس کے نتیجے وہی ہوں جیسا ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہترین گمان رکھیں چیز کے نہ ہونے میں بھی خیر کا پہلو تلاش کیجئے دوستوں جیسا ہم اللہ تعالیٰ سے گمان رکھیں گے ویسے ہی فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارے حق میں بہتر اور اچھے فیصلے ہوں گے اور اگر ہم برا گمان رکھیں گے تو ہمارے حق میں برے فیصلے ہو سکتے ہیں ناظرین مایوس کرنے والے اور بھڑکانے والے لوگوں سے اپنے مسائل ذکر نہ کیجئے بلکہ ایسے لوگوں سے بات کریں جو آپ کو اچھے روئیے کی طرف رہنمائی کریں دوستوں ایک بہت ہی ضروری اور اہم تدبیر یہ بھی ہے کہ اکیلے رہنے سے پرینس کرنا چاہیے اگر پانچ منٹ سے زیادہ ہم اکیلے بیٹھیں گے تو ہم اپنی سوچوں میں گم ہو جائیں گے اور ہم پریپریشن کی طرف پڑھتے چلے جائیں گے اس لیے کوشش کریں ایسا ہلکہ بنائیں اپنے دوستوں کا جو سب موٹیویٹڈ ہوں پوزیٹیو تھنکرز ہوں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے بہتر سمجھیں دوستوں آخری اور سب سے اہم تدبیر یہ ہے حقیقت کو قبول کرنے میں جلدی کیجئے یہ نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے ایسے جملے اور سوچ انسان کو دیپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے شیطان اور شیطانی کاموں سے دور رہیے شیطان مایوس ہے نافرمان ہے اور لوگوں کو بھی مایوس اور نافرمان کرنے میں لگا ہوا ہے الحمدللہ ہمارے پاس تو اللہ تعالی جیسی ہستی کا ساتھ ہے اس لیے ہمیں ہر عمل اور ہر موقع پر اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے اور اس ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے دوستوں ایسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی تمام بیماریوں سے بچائے اور ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے میں ہوں عادل آپ دیکھ رہے تھے عادل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے قریبیوں کا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت سارا دھیان رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ